ظاہر ہے کہ آپ کے تو گھر میں ایک ایسا ثانیہ ہوا ہے اب بتائیے کہ پیچھے کیا ہوا یعنی اب بچے کتنے ہیں کیا ان کی اس وقت پرورش ہو رہی ہے کیا ذمہ داریاں ہیں کچھ بتائیے آپ السلام علیکم میرا ایک بھائی ہے فضل کریم جس کے لئے شہید ہو چکے ہیں اور دوسرے میرے کزن ہیں دونوں دونوں ایک ہی دن شہید ہوئے ہیں نازم آباد پا پوچھنے گھر میں تو یہ فضل کریم کے بچے ہیں یہ فضل کے بچے تین بچے ہیں نہیں اس کے تو بڑی فیملی ہے تقریباً نو بچے ہیں اس کے اور یہ دوسرے میرے جو کزن ہیں ان کے بچے ہیں تو اس کے بھی پانچ بچے ہیں تو ابھی ذمہ داری تو سب ہم پہ ہی ہے تو انشاءاللہ آپ ہمیں بتائیے ہم کچھ کر سکتے ہیں بچوں کے لئے ان کے تعلیمی اخراجات وغیرہ کیسے ادا ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں کچھ بتائیے تو صحیح بالکل اپنا بھائی سمجھ کریے تو آپ ہمارے بھائی ہیں تعلیم اخراجات تو ہم برداشت کریں گے انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں جس چیز کی توقع ہے یہاں پر آکے کہ ہم ان مجرموں تک پہنچیں جنہوں نے ہمیں یہ دکھ دیا ہمارا دکھ ہم آپ سے بانٹنے کے لئے ہیں کہ آپ ہم سے اپنا ہمیں شیئر کریں اور اگر ٹارگٹ کلنگ کی بات ہوتی ہے تو یہ بھائی بیٹے ہیں میڈیا کے بندے ہیں میں تو ایک عام آدمی ہوں تو آج تک اس کا آج تک کچھ بھی ولی خان بابر کا آج تک کوئی آدمی نہیں پکڑا جائے کوئی نہیں پکڑا گیا بلکہ اس پر تحقیقات ہی نہیں ہو رہی تو مجھ سے ایک عام آدمی کی کیا ہوگی آپ کیمری کی طرف دیکھ کر چیف جسٹس صاحب سے تو کہے نا بلکل میں چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کہلے میرے بھائی نہیں جتنے بھی یہاں پر مسلمان ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اگر کوئی بھی ایسا شخص جس کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں چیف جسٹس صاحب سے بہت توقع ہے کہ وہ اس بارے میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں ٹھیک بلکل صحیح ہے ہم اور بات کرتے ہیں آپ سے محمد علیہ صاحب آپ تشریف لائے ہیں آپ کے دو بیٹوں کو مار دیا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے دو بیٹوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور ایک کی عمر اٹھائی سال تھی جس کا نام محمد قاسم اور دوسرے بیٹے کی عمر پچیس سال تھی اور ان کا نام محمد عیاض اور ان لوگوں نے چکن کی دکان کھولی ہوئی تھی اور بڑا بھائی چکن کی دکان سے اغوا ہوا اور چھوٹا بھائی جب اسے ڈھوننے گیا تو پھر وہ بھی اغوا ہوا اور بعد میں ان کی لاشیں ملیں تو کس سے شکایت ہے آپ کو کون لوگ ہیں کچھ پتہ چلا کچھ تحقیقات ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا کون لوگ ہیں اور جو لوگ ہیں وہ محلے کے تھے سننے میں آیا ہے کہ محلے کے آدمی تھے درکے لوگ تھے وہ ساتھیوں لوگ تھے اسکول کے تھے وہ لوگ نے کیا تو آپ کے بس یہ دو بیٹے ہی تھے دو بیٹے ہیں بس اب آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے کوئی سہارا نہیں پانچ ارپے کے بھی عمدانی نہیں جی پانچ ارپے کے بھی عمدانی نہیں ہے پانچ ارپے کی بھی عمدانی نہیں ہے تو اب کیا کیا کرنا ہے مجھے بتائیں مجھے اپنا بیٹا سمجھ یہ بتائیے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ کہ آپ لوگ جو کریں گے جو آپ کہیں آپ مجھے بتائیں وہ بچے چکن کی دکان آپ کی کرتے تھے اس پر کیا ہوتا تھا اس مطلب سب ختم ہوگی اب تو کچھ ہے نہیں وہ دکان میں سب ختم ہوگیا اب تو بچے نہیں ہے کانی ختم ہوگی کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر کے خراجات کیسے چل رہے ہیں گھر کے خراجات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے رشداروں لوگ کچھ دے لیتے ہیں کچھ سلانی مالے سے مل جاتا کچھ اسی سے چل رہا مکان کا قرارہ ہے تو آپ سے کتنا قرارہ ہے مکان کا مکان قرارہ آٹھ ہزار روپیہ آٹھ ہزار روپیہ یہ بھی بڑا بوجھ ہوگا تو آپ سے گزاری سے یہی ہے کہ آپ لوگ سب مل کے میرے لئے رہائش کا مسئلہ حل کریں آپ مجھے بتائیے رہائش کا کیا آپ کا قرارہ ادا کروا دیں وہی جگہ پر یا آپ کے لئے کوئی الگ گھر کا کچھ کریں بتائیں آپ مجھے کچھ مکان یا کچھ فلیٹ ایسا کرا دیں دلا دیں فوری طور پر تو میں یہ کرتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور فوری طور پر میں یہ کرتا ہوں ذاتی طور پر محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے کہ ہم آپ کے مکان کا قرائے اب ہم دیں گے وہ تو اب آپ نہ دیں وہ ہم دیں گے ہماری طرف سے ادا کیا جائے اور باقی آپ کے لئے ہم گھر ڈھونتے ہیں تلاش کرتے ہیں اور کاروبار کا کیا کریں کیونکہ دیکھیں میں یہ بھی نہیں چاہتا ہے علیاء صاحب میں سچی بات آپ کو بتاؤں میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ آپ کو بھیکاری کہیں لوگ کہیں جی تو مانگ رہا ہے یہ تو لے رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ عزت نفس کے ساتھ بتائیں کہ آپ اس عمر میں کیا کر سکتے ہیں تو کچھ ہم وہ انتظام کریں آپ کے کام وام کے لئے تاکہ آپ اپنی نوکری بھی کریں اور یہ آپ کی اہلیاں ہیں یہ میری آج ہے کچھ کہہ جی کہیے پلیز کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کہیے میں آپ کے پاس آجاتا ہوں میں آپ کے پاس آجاتا ہوں میں آپ کے پاس آجاتا ہوں آپ کہیں جی میں بھی بیٹا ہوں آپ کا میرا تو کوئی ساہرہ نہیں ہے بچے تو دونوں میں چلے گا دو ہی بچے تھے میرے دو ہی بچے تھے میرے وہ تو مجھے پتا ہے وہ اب نہیں ہے اس دنیا میں اور میرا اب کیا ہوگا میرا اب کیا ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آتا دو پوتے ہیں میرے پوتے بھی ہیں ان کی کیا عمر ہے ایاز صاحب کے بیٹے چھ مہینے کے ہیں اور ایک سبا سال کا ہیں یہ دونوں بچے بھی ہیں اور ان کی بیویاں بھی ساتھی ہیں تو پھر یہ تو گھر میں کافی یہ تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے ایس وقت اخراجات بچوں کا دودھ کا بھی ہوگا دودھ کا بھی خرچہ ہوگا میں پکڑ لے تو مائی چھوڑا آپ بولی آپ کہہ یہ جو کہنا ہے بچے کبھی کچھ تعلیم کو انتظام کر لے آگے چل کے کیا ہوگا بڑی عمر باقی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں یاد تھا کیا جو مارنے والے تو کچھ پتہ نہیں چلا وہ کہاں نہیں نہیں مارنے والوں کا کیا اس ملک میں پتہ چلے گا بیٹھا ہے وہ بابر کا بھائی بچارہ اس کا تو بھائی ہمارے ساتھ کام کرتا تھا جیوں میں اس کا نہیں پتہ چلا پا رہے ہیں ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو پا رہا یہ تو بس پتہ نہیں کون درندے وحشی جنونی جنگلی چوپائیوں سے بھی بدتر ظالم لوگ ہیں جو انسانوں کا میں تو کہتا ہوں یہ گوشت کھاتے ہیں ان کا خون پیتے ہیں اور ان کو تو کوئی ایسا حاکم آئے اس ملک میں اللہ کرے رمضان میں دعا قبولو ان کو لٹکا دیا کریں ان سب کو جب تک عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی اس ملک میں جب تک ظالموں کو لٹکایا نہیں جائے گا تب تک یہ سب صحیح نہیں ہو سکتا میرے جو دونوں بیٹوں کو میرے جو مارے اللہ ان کو بہت بہت ہی پرس ہو جاتے ماف نہیں کسی وقت ہم مارتے دم پر ہم ماف نہیں کرے ان کو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا میرے بیٹے دونوں بہت اچھے تھے بہت نیک تھے بہت ہم لوگوں کا خیال لگتے تھے اب اوپر وانا پر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ جو تکڑے گا بہتر کرے گا اب آپ کے پاس ہم آئے ہیں یعنی آپ بے فکر ہو جائے میں ابھی کچھ کرتا ہوں آپ بلکل بے فکر ہو جائے بلکہ میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا اللہ تعالیٰ ہی کرے گا اللہ ہی کر رہا ہے میں تو اس کا ملازم ہوں اس کی نوکلی کرتا ہوں اپنے رب کی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا امی جان آپ پریشان نہ ہو بلکل کچھ کرتے ہیں جی فرمائیے ان کے ایک صاحبزادی بھی ہیں جن کے شادی ہو چکے ہیں صاحبزادی ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں داماد بھی بہت تکلیف دیتے ہیں ان کو سمجھا کہ آپ تو بیٹے کے صورت ہیں دونوں بیٹے نہیں رہے آپ بیٹے بن کر رہیے مگر وہ عجیب طبیعت کا آدمی میں آپ کے گھر آوں گا ایک دن ضرور میں نے آنا ہے آپ کے پاس ضرور مجھے میں آگر باست کروں گا بڑی نوازش ہوں گا بڑی نوازش ہوں گا بڑی نوازش ہوں گا جزاک اللہ ہاں بھئی سلام علیکم کیا حالات ہیں اب کیسے کیا معاملات ہیں کچھ تیہ تو ہونا نہیں ہے سب کچھ حالات معاملات تو آپ نہیں پتا ہے شہر کی جو آپ یہ لے جے شہر کے جو حالات ہیں جو درندگی چھائی ہوئی ہے شہر کے لوگوں کے اوپر لوگوں پہ میں یوں کہوں گا کہ ضروری نہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ مجرم نہیں ہے کہ جو تیاریکٹ خود جرم سر انجام دے بلکہ اس جرم کے اوپر خاموش رہنے والے لوگ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو نہیں تو مو سے روکو ورنہ دل میں تو برا کہو ورنہ تو دل میں تو برا سمجھ آج اس شہر کے حالات یہ ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر درندے مسلط کیے ہیں جو ہمارے منتخب نمائندے کہلاتے ہیں جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں اور یہ درندے ہم خود پال رہے ہیں ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ان کو آپ کو بھی بخوبی تجربہ ہے کچھ عرصے پہلے تک آپ بھی کچھ اسی طرح کے بیڑیوں کے غول کے میں گھرے ہوئے تھے بہرحال رمضان کا مہینہ ہے آپ سے بھی گزارش ہے بات کو آپ سب سچ کہہ رہے ہیں سچ سچ کہنا سچ کہنا اور ایسے فیرونوں کے سامنے سچ کہنا آپ نے بھی کوشش کیے اللہ تعالیٰ آپ کی جان کو جو ہے حفاظت میں رکھے موت کا دن تو معین ہے وہ ایک سیکنڈ نہ اوپر ہو سکتا ہے نہ نیچے ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے ولی کا جو ٹائم تھا وہ تو پورا ہو گیا تھا اور ہمارا آپ کا اور مذہبی طور پر ہمارے ایمان ہے کہ کوئی ایک سیکنڈ کا ایک عرب وہاں اس سا آگے پیچھے نہیں کر سکتا تھا اس کو تیرہ جنوری کو سوہ نو ساڑھے نو بجے اس دنیا سے جانا تھا اور وہ چلا گیا بھئے آپ اس پورے شہر کو بھی فانسی دے دیں گے تو میرا بھائی زندہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ان درندوں کو دیکھیں تو آج کل بہت کم لوگ ڈرت ہیں اور سزا لوگوں کو مل نہیں رہی اب یہ جن صاحب کو آپ نے وہ کیا ہے یا دوسرے صاحب کہ آپ نے کہانی سنی ان کو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی وسائل دیئے وکیل کیا ہوا ہے کیس لڑ رہا ہے فیس کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے جو لوگ مکان کے قرائے پہ قدرت نہیں رکھتے دینے پہ وہ کیا وکیل کیا کر رہا ہے آج کل تو انصاف پیسوں سے ملتا ہے اس ملک میں لاکھ روپے آپ خرچ کریں گے اس کے بعد بھی آپ کو دھمگیاں دی جائیں گی میں اپنا گھر چھوڑ چکا ہوں جہاں رہتا تھا وہ آپ نہیں رہ سکتا وکیل اپنے پیسوں سے کیا ہوا ہے کوشش کر رہے ہیں درندوں کو گھیرے ہمیں لائے لگے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں ابھی نصار بھائی آپ سے بات کرنی ہے میری بہنیں ہاں بیٹھیں ہیں مسائدہ شاہین ان سے بات کرنی ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام ہمارے پرٹیسٹنس بھی آگئے ہیں بڑی عجیب داستانیں ہیں بکری پڑی ہیں اس طرف بھی جائیں گے مجھے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے آج ہم کوشش کریں گے ان کی باتیں سنیں اور ہم جو عالم ہم اور عالم شروع کریں گے تھوڑا سا دراصل لیٹ ہم شروع کریں گے لیکن ان سے ہم تاکہ گفتگو کرنے ایک چھوٹا سا وقفہ السلام علیکم ورحمت اللہ